عازماتے ہیں اس لئے اللہ بار بار ہمیں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں مال کو خرچ کرو مال کو خرچ کرو کیوں کیونکہ انسان کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو آمال سے زیادہ محبت ہونی چاہیے آمال کو چھوڑ کر انسان مال سے زیادہ جب محبت کرنے لگتا ہے اب یہ مال انسان کو برائی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے مال کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کے اندر لگ جاتا ہے مال کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا پیسہ ہے تو اس لئے اس کو آدمی اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا دیتا ہے تو برحال ان کی آزمائش ہوئی تقریبا ہزاروں کے حساب سے یہ لوگ تھے ہزاروں کے حساب سے یہ لوگ تھے تقریبا ستر ہزار اسی ہزار کا مجمعہ تھا سات گیا ہے لیکن صبح پانی پینے کے بعد وہیں ڈھیر ہو گئے اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی اور صرف گلے چنے سووں کے اندر روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے حدیث کی تقریبا تین سو تیرہ افراد رہ گئے تھے میں نے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی دعوت برکاتہم جو مایاناز عالم دین ہیں امت کا درب رکھنے والے امت کی فکر رکھنے والے اور عجیب کڑن حضرت کے اندر اللہ نے امت کے بارے میں دیا ہے آج سے تقریبا بیس پچیس سال پہلے حضرت بیس سال ہو گیا ہو گا شاید فریزرٹون کی مسجد میں حضرت کا بیان تھا تو اس وقت حضرت نے خود اس تقریر کے اندر میں خود موجود تھا حضرت نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آزمان سے اتریں گے اور ان کے ساتھ دینے والے جو افراد ہوں گے وہ تین سو تیرہ ہی ہوں گے وہ تین سو تیرہ ہی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ چلو سبیت وہ تین سو تیرہ گویا کہ ایک مختدہ کی حیثیت رکھیں گے مطلب ایک امام کا درجہ ان کا ہوگا لوگ ان کو فالو کریں گے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات سے ملے کہ ان کی باتوں کو سننے والے ہزاروں ہو جائیں گے لیکن کھل کر ان کا ساتھ دینے والے کسی کی پرواہ کیے بغیر کسی سے ڈرے بغیر اور کسی لالچ کے بغیر کسی دنیاوی اغراض کے بغیر کھل کر جو ساتھ دیں گے وہ تین سو تیرہ افراد ہوں گے بڑی بات بہت عجیب بات ہے یہ تین سو تیرہ جو ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا آگے کی جو آیت پارتین کی اللہ نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا نبی اور رسول یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے رسول کہتے ہیں جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور ان کو کتاب بھی اللہ نے دی شریعت بھی دی اللہ نے کتاب بھی دیا ان کو اللہ نے ان کو کتاب بھی دی اور نبی بھی بنا کر بھیجا ان کو رسول کہتے ہیں اور نبی کہتے ہیں صرف اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ان کو کوئی شریعت نہیں دی گئی ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی اب ہم اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام و السلام رسول ہیں اللہ انہیں ان کو نبی بھی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے ان کو کتاب بھی دی ہے اللہ نے ان کو کتاب بھی دی ہے اور ان کے بڑے بھائی حضرت حارون علیہ السلام بڑے ہیں حضرت حارون علیہ السلام اللہ نے ان کو پیغمبر نبی بنا کر بھیجا ان کو کوئی الگ سے شریعت نہیں دی گئی ان کو الگ سے کوئی کتاب نہیں دی گئی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب جو شریعت دی گئی اسی کو فالو کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تو اللہ کی طرف سے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نمی آئے انبیاء علیہ السلام آئے اس میں سے اللہ نے تین سو تیرہ نبیوں کو چلا ہے اللہ نے تین سو تیرہ اور اس میں سے بھی اللہ نے پانچ نبی جو اولو العزم ہے کختگی رکھنے والے سبر رکھنے والے جس نے حضرت دابود حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے لبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال اللہ چن کر بیگ رہے تو تین سو تیرہ کے بارے میں کہہ رہا تھا اللہ کے یہاں کالیٹی کی ویلیو ilik